تو میں دو تھی چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے کہ میرے اوپر ڈیٹھ سو کیسز سے زیادہ کر دی ہے میرے اور لوگوں کے پر بھی کیسز ہیں میرے پر ڈیٹھ سو سے زیادہ کر دی ہے اور جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں دنیا میں مزاق وڑا ہے پاکستان کا کوئٹا میں قتل ہوتا ہے مجھے پتا بھی نہیں وہ کس کیس کا بھی مجھے نہیں پتا وہ جو کیس میں جو وکیل ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیس کی کوئی حیثیتی نہیں ہے ایک کسی شہری نے کہہ دیا کہ جی عمران خان نے غداری کی ہے تو وہ یعنی وہ کیس اس کیس سے چلنا ہی نہیں تھا مجھے پتا ہی نہیں ہے وہاں قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے بعد لوگ منسٹر میرا نام لے لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا اور میرے اوپر اگلے اس کے بعد چالیس گھنٹے کے بعد وہ بیٹے کو پولیس میں رکھتی ہے اور وہ بیٹا کہتا ہے عمران خان نے قتل کیا تین سو دو ہو جاتی ہے اب یہ سوچیں کہ میرے اوپر جب قاتل آنا حملہ ہوتا ہے میں تو کیس نہیں اپنا میری تو ایف آئی آئی آئر نہیں کٹتی مجھے کئی جگہ جائی ٹی میں مجھے کہتے ہیں جی ثبوت دو بھئی انہوں نے ثبوت دیئے تھے کیا یہ جو میرے اوپر تین سو دو ہوا ہے اس کے اوپر ثبوت دیا تھا کوئٹہ میں کہ میں اس میں ملوث ہوں جب ذل شاہ کا جب قتل ہوا تو میرے اوپر ڈال دیا تین سو دو پھر سے کیا ثبوت ڈھونڈے تھے کہ کیوں میرے اوپر تین سو دو ڈالا اور اس کے بعد جب پتا چلا اس کے اوپر تشدد ہوئے زل شاہ کے اوپر جب چھبیس جگہ اس کے اوپر تشدد پوسٹ موٹم میں نظر آیا تو پھر چینڈ کر کے کہتے ہیں جی عمران خان کو انفرمیشن پتا تھی کوئی اور کیس پر اوپر اس کا زل شاہ کا ڈال دیا تو اس کا جو کیس ہے یہ جو کوئیٹا میں اور مجھے افسوس ہے کہ ایک وکیل قتل ہوا لیکن وہ کیس کے اندر وہ بیٹے نے پھر دوسری گواہی دے دیا کہ وہ اس نے کوئی نام بھی دے دیا کہ وہ لوگ جو ہیں جو وہ سمجھتا ہے سپلیمنٹری میں کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا اس کی بیوی کی وہ ویڈیو چل رہی ہے اس نے کہا میرے دیور نے قتل کروایا ہے سارے کوئیٹا کو پتا ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اور پھر یہ بھی سر دیں کہا جی میری بہن نے چھے عرب روپے کی زمین خریدی ہے اور وہ تحریک انصاف کے جب میں پرائم منسٹر تھا اور بزدار چیف منسٹر تھا ڈیڑ ڈالی نومیمبر کی نومیمبر یا بیس تاریخ کی جی وہ زمین انہوں نے خرید دیا اور یہ جو چٹھا جس کو خاص لے کے آئے ہیں یہ انکاؤنٹر سپیشلس تھا شباہ شریف کے حکم کے اوپر یہ لوگوں قتل کرتا تھا اس کی یہ ریپوٹیشن ہے شباہ شریف ہر مجرم ٹائپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ جو مجرم ہے وہ پھر جو یہ کہتا کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بغیر ان کو کوئی پوزیشن نہیں ملی تو اس کو لے کے آیا انٹی کرپشن میں اب وہ کیس کیا بناتا ہے کہ جب عمران خان وزیر آزم تھا تو میری بہن نے چھے عرب روپے کی زمین خریدی اور وہ کوئی زبردستی لوگوں سے خریدی یا وہ گورنمنٹ کے زمین تھی اب یہ سنیں نکل میں بھی عقل چاہیے ہیں وہ جو میری بہن نے چیکس دیئے تھے یعنی وہ چیک کیش پیمنٹ نہیں کی تھی وہ بینک کے ذریعے چیک دیئے تھے بینک ڈرافٹ تھی اور وہ سارا ریکارڈ بینکس میں اویلیبل ہے ان کے پاس ان کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے کب دیا تھا چیک کب دیئے تھے چیک دیئے تھے میں اور جون دوہزار بائیس پہ جب میری حکومت نہیں تھی حمزہ شریف کی حکومت تھی انہوں نے پٹواریوں سے تو چینج کروا دیا لیکن وہ بینک ریکارڈ کیسے چینج ہوگا پٹواریوں سے تو کہا نومیمبر میں چینج کروا گئے کیونکہ یہ شریف خاندہ نے تو ہر ساری زندگی دو نمبری کی ہے ان سے امانداری سے کوئی چیز ہوئی نہیں آج تک لیکن ہم کیونکہ ڈفر ہیں انہوں نے یہ نہیں ریلائز کیا کہ چلیں وہ تو آپ نے پٹواری سے چینج کروا دیا نومیمبر کا لیکن جو چیک ہے وہ جو بینک کے اندر جو جب چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے وہ تو آگئی میور جون دوہزار بائیس کی اس کے اوپر بھی کیس کروں گا اب میں یہ جو کرپٹ آدمی یہ لے کے آیا ہے یہ جو انکاؤنٹر سپیشلس چٹھا میری بہن بھی کرے گی لیکن میں صرف پپلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے نیچے گر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو کسی کیس میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں یہ جو ملٹری کوٹس کھولے ہیں اس کا بھی صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کیونکہ عام ان عدالتوں میں کسی بھی عدالتوں کے اندر کوئی بھی کیس نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ وہ کیس ہے ہی کچھ نہیں بوگس کیسز ہیں اب یہ فوجی عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو سزا دلوائیں گے کیا ہوگا اسے میں تو تیار ہوں میں تو ہر چیز کے لیے تیار بیٹھا ہوں ہر جگہ ہر دوسرے دن عدالتوں میں پھر رہا ہوں جا رہا ہوں کوئی یہ نہ مجھے کہے کہ میں یہ جو ان دو بڑے ڈاکووں کی طرح دم دماغ کے باہر بھاگ جاؤں کیونکہ ان کو کرپشن اتنی ہونے کی ہمیشہ یہ باہر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے پھر این آروں لے کے ڈیل کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں میں یہی ساری کیسز لڑوں گا اور میں ملٹری کورٹ میں بھی لے کے جائے وہاں بھی کیس لڑوں گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ مجھے ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے جو آپ نقصان پچھا رہے ہیں پاکستان کو سارے پاکستان کی عدلیہ کے نظام کو جو پاکستان کی ڈموکریسی ہے جو پاکستان کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں یہ جو جھوٹے کیسز بنا رہے جا رہے ہیں سوچیں کہ یہ جب آپ پولیس کو اس طرح کام کروائیں گے پولیس سے تو وہ اپنے بھی کام کریں گے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہر جگہ پیسہ بنا رہے ہیں کہ جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا اتنے پیسے دے جی نہیں تو ہم وہ جو تھری ایم پیو اس کے اندر پکڑ کے آپ کو جیل پر ڈال دیں گے تو سارے ادارے سارا ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے معاشری حالات وہ دیکھ لیں ملک معاشری طور پر بیٹھ چکا ہے آگے کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی یہ جو بجٹ پیش کیا دنیا مزاک اڑا رہی ہے پیسہ کدھر سے آئے گا ان کو یہ نہیں پتا اور صرف جب ایک اپسیشن ہو کہ صرف ایک آدمی نے نہیں آنا اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو اخلاقیات تباہ ہو ہماری ہمارا جو پولیس کا نظام تباہ ہو اور صرف اور صرف کوئی بھی تحریک انصاف کا بس یہ کہہ دے لیڈر کے میں جی پارٹی چھوڑا ہوں تو اس کے پر قتل بھی معاف ہو جاتا ہے سارے کیسز معاف ہو جاتے کیا اس طرح کوئی ملک چل سکتا ہے کیا ایسے ملکوں کو بنانا رپبلک نہیں کہاتے ہیں میں اس لیے آخر میں کہتا ہوں اب دیکھیں میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا اور بات چیت کرنے کا یہ یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا بگ جی عمران خان کو ملٹری کورٹمنٹ سوچیں کہ ڈیموکرائٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹمنٹ ٹرائے کریں کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے ان کو پتہ ہی الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آر بی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے یہ کورٹس کریکشن پہ رہیں یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا یہ غلط فہم بھی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی ملک کو ایک ڈیموکرائٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہو وہ ہی ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اور پھر ہاں دشمنوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری پاکستان کی فوج لیکن اس طرف جدر ہم جا رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک بلکل اندھیرے میں جا رہے ہیں اور میں پھر سے آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا میں کوئی نہیں کہہ رہا میرے کیسز ختم کر دو میں سارے کیسز اٹینڈ کروں گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچائیں یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں اور جو آگے پلان بنا ہوا ہے کہ اور بھی پارٹیز کھچڑی بنا کے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر بندر بانٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چینج آ جائے گا ملک میں اس سے اور تباہی آئے گی آگے